جے ایشیو جے ایشیو าน کم ہم اور زور سے بول سکتے ہیں جے ایشیو جے ایشیو آئے اپنے سلامتھو بکھڑے ہوں اور ان اپنے پرمیشو ارادنا کرنا شروع کریں اپنے سردے کو اس سامنے کھولیں جو ہردر اس کو پسند آتا ہے اس سے پہلے ہم کسی اور گیت کو گائیں یا ہم کوئی اور آرادنا کرنا شروع کریں ہم کسی بھی گیت کو شروع کریں آئے اپنے ہردے کو کھول اس ارادنا کرنا شروع کریں تنہیوات دیکھی ہم کو اپنے بھون میں لے کر آیا اپنی مرضی کی مطابق وہ ہم پر بھون میں لے کر آیا ہو سکتا ہے کہ آج کا صبح ہم نہ دیکھ پاتے پر اس نے ہم کوئی نگرے دکھایا کہ ہم اس کے بھون میں اس کی عراتنا کرنے کے لئے کھڑے ہیں جب ایشو مسیح نے دیکھا کہ مندر کے باہر بیابار ہو رہا ہے تو اس نے سب سمان کو ماں سے ہٹایا اور اس کے بعد اس نے ایک بات بولی کہ میرا بھون پرارتنا بھون کہلائے گا آج ہم اس کی اپستیتی میں ہے تو یقین جانئے کہ یہ وہ بھونیں جہاں پر پرارتنا ہی کی جاتی ہیں اور جو پرارتنا ہم اس سے کرتے ہیں وہ صرف سن کے چلا نہیں جاتا ہے ان پرارتنا کو جواب دینے والا فرمیشور ہے آپ اپنے سریجنہار کے سامنے کھڑے ہیں وہ آپ کے حردے کو جانتا ہے جو پرارتنا آپ اس سے کرتے ہیں وہ ان سب پرارتنا کو کان لگا کے سنتا ہے ضرور نہیں کہ ہم کسی گیت کو گائیں تا وہ ہماری پرارتنا کو سنیں اس کو ہمارے ہر ایک آنسو کی قدر ہے اپنے حردے کو سامنے کھولیں اور اس کے اراتنا کرنا شروع کریں جو آپ کا حردے اس کے لئے بولنا چاہتا ہے وہ بولنا شروع کریں لیکن اس کے کان اس سمیں آپ کی اول لگے ہوئے ہیں اس کی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں اور یہ بات سچ ہے کہ یہ بھون پرارتنا کا بھون ہے اور یہ بھون زندہ خداون کا بھون ہے ہمیں ایسے پرمیشور کے اراتنا نہیں کر رہے ہیں جو ہماری پرارتنا کو سن نہیں پارا پرہ میں ایک زندہ پرمیشور کے اراتنا کرنے کے لئے آئے ہیں اپنے حردے کو کھول کے اپنے حردے سچائی سے جہم گیتوں کو گاتے ہیں اس کی اراتنا کریں اللہ موسیقی آرادنا میں ہے چھکارا آرادنا میں ہے چنگائی آرادنا میں ہے چھکارا آرادنا میں ہے چنگائی شریر پران آتما میں شامتی آنند دیتا ہے جان سے پیارا برہو شریر پران آتما میں شریر پران آتما میں شامتی آنند دیتا ہے جان سے پیارا برہو ایک ساتھ ملکے آرادنا کرے آرادنا کرے وہ اچھا ہے کتنا بھلا ہے آرادنا کرے آرادنا کرے وہ اچھا ہے کتنا بھلا ہے چھکارا پائیں ہمیشہ ہمیشہ چھکارا پائیں ہمیشہ چھکارا پائیں ہمیشہ ہمیشہ چھکارا پائیں ہمیشہ مانگوگے تمہیں ملے گا مانگوگے تمہیں ملے گا مانگوگے تمہیں ملے گا ہمیشہ چھکارا پائیں ہمیشہ کھٹ کھٹاو کھولے گی سویگ کی آششش مانگوگے تمہیں ملے گا آرادنا کرے آرادنا کرے وہ اچھا ہے کتنا بھلا ہے آرادنا کرے آرادنا کرے وہ اچھا ہے کتنا بھلا ہے چھکارا چھکارا پائیں ہمیشہ ہمیشہ چھکارا پائیں ہمیشہ چھکارا چھکارا پائیں ہمیشہ ہمیشہ چھکارا پائیں ہمیشہ ایک ساتھ ملک اس کے لئے تالیا بجائے ایک ساتھ ملکے گائے براتنا کرو میرانتر براتنا کرو بشواسے براتنا براتنا کرو میرانتر براتنا کرو بشواسے دھرمی جن کی براتنا بشواس کی براتنا توڑتی ہے سارے بندن کو دھرمی جن کی براتنا بشواس کی براتنا توڑتی ہے سارے بندن کو براہت نہ کرے آرادھ نہ کرے وہ اچھا ہے کتنا بھلا ہے براہت نہ کرے آرادھ نہ کرے وہ اچھا ہے کتنا بھلا ہے چھوٹکارا پائے ہمیشہ چھوٹکارا پائے ہمیشہ صرف ایشو کے نام سے صرف ایشو کے نام سے حالیلویہ 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 تیرا نام سب نام و مدھن پرمیشہ حالیلویہ مدھنیواد ایشو یہ لئے بات سچ ہے کہ وہ پرمیشہ پھلا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ پرمیشہ پھلا ہے آج جب صبح ہم چرچ کے لئے تیار ہو رہے تھے کیا ہم نے اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھا اب اس بات کو سوچ کے دیکھیں کہ میری صورت کے لئے اس نے ایشو مسیح کی صورت کو نہیں چھوڑا اس نے اپنے لوٹے پتر کو میرے اور آپ کے لئے نہیں چھوڑا تاکہ وہ نام ہم کو مل سکے جو نام سب ناموں میں سندر ہے تاکہ وہ نام ہم کو مل سکے جس نام کو ہم پکار سکے اور جس کے دوارہ ہماری پرارکتوں نے سن لی جائے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ایشو زیادہ مجھ سے اور آپ سے پریم کیا ہے اس لئے وہ بوجھ جو میرے کندھے گا تھا وہ ایشو کندھے پر چلا گیا اس کا تھنیوات دیں اس کا تھنیوات اپنے زبان کو کھول اس کا تھنیوات دیں ربوں تیرا تھنیوات ہو تو نے مجھ سے پریم کیا ہے تیرا تھنیوات ہو پرمیشہ تو نے میری سورت کو بچایا تیرا تھنیوات ہو پرمیشہ جو گوڑے میرے پیٹ کے لئے تھے وہ ایشو پہ چلے گئے تیرا تھنیوات ہو راجہ تیری مہیمہ آپار ہے پرمیشور ہم نے گیتوں سے بیان نہیں کر سکتے پرمیشور تو کتنا دھنے ہے اس کا تھنیوات دیں اس نام کے لئے تیرا تھنیوات ہو پرمیشور موسیقی تیرا تھنیوات ہو پرمیشور تیرا تھنیوات ہو پرمیشور تیرا تھنیوات ہو پرمیشور سنیے گا موسیقی 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 اپنے لہو سے اپنے لہو سے اسے روتا ہے تانا نہار بن جاتا ہے تارک نام یشو نام جائے جائے نام یشو نام تارک نام تارک نام یشو نام جائے جائے نام یشو نام ایک ہی نام ایک ہی نام ایک ہی نام ایک ہی نام تارک نام تارک نام ایک ہی نام ایک ہی نام ایک ہی نام یشو نام تارک نام یشو نام جے جے نام یشو نام تارک نام تارک نام یشو نام جے جے نام یشو نام تارک نام تارک نام یشو نام جے جے نام جب اس کی اپس چیتی یہاں پر ہے جب اس کو محسوس کر پا رہے ہیں جب اس کے نام کو پکار رہے ہیں جس نام کو ہم گا رہے ہیں ایک سوال کو اپنے آپ سے کیجئے کیا آپ سچ مچ میں اس نام کے یوگ بھی تھا کیا میں اس نام کے یوگ آج بھی ہوں کہ میں اس نام کو پکار سکوں کیا میں اس نام کے یوگ ہوں کہ میں اس نام کو اپنا کہہ سکوں کہ صرف اس کا نگرہ ہے جو اس نام کو ہم پکار پا رہے ہیں صرف اس کا نگرہ ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو یوگتہ سے بڑھ کر دیا ہے ہماری یوگتہ نہیں تھی کہ ہم اس کو پربو کہے کہ پکار سکتے نہ ہماری یوگتہ آج ہے کہ ہم اس کو پربو کہہ کے پکار سکیں کہ صرف اس کا نگرے ہے جس میں ہم اور آپ کھڑے ہیں اس بات کے احساس کو اپنے دل میں رکھتے ہو اس بات کو کہیے یوگتہ سے پڑھتا ہے اس نے مجھ کو دیا ہے یہ میری یوگتہ نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے پربو کہہ کے پکاروں اور میری پراتنہوں کو سنو یہ صرف اس کا نگرے ہے اللہ اللہ یوگتہ سے پڑھ کے دیا ہے اپنی دیا سے تُو نے مجھے یوگتہ سے پڑھ کے دیا ہے اپنی دیا سے تُو نے مجھے مانگنے سے زیادہ مانگنے سے زیادہ مجھے ہماری ہوں مانگنے سے زیادہ مانگنے سے زیادہ مانگنے سے زیادہ مانگنے سے زیادہ مانگنےirse مانگنے سے زیادہ ایک ساخت ملکے اپتار تیرے امیشو مان اوٹی گوٹی ستوٹی ہنے وات کے ساتھ ہنے وات کے ساتھ ستوٹی گاؤں گا اے ایشو میرے خدا اپتار اپتار تیرے امیشو مان اوٹی گوٹی ستوٹی ہنے وات تو ہے سچا تو ہے سچا زنی کا خدا اے تجھ مردی اروسہ میرا تو ہے سچا زندہ تجھ پر ہی اروسہ میرا سیبا پوری کر کے پاؤں اے نام ربو اے ساتھ سیبا پوری کر کے پاؤں اے نام ربو اے ساتھ ہنے وات کے ساتھ ہنے وات کے ساتھ ستوٹی گاؤں گا ہنے وات کے ساتھ ستوٹی گاؤں گا ہے اے شو میرے خدا ہنے وات اوپکار تیرے ہے بے شمہ کوٹی کوٹی اپنا سب کچھ اس کو دیتے ہوئے کوٹی کوٹی ستوٹی دھلے وال ہاں کوٹی کوٹی ستوٹی دھلے وال اپنے پورے ہیر دے سب کچھ دیتے ہوئے کوٹی کوٹی ستوٹی دھلے وال ایک آخری بار کوٹی کوٹی ہاں کوٹی کوٹی ستو Zacithan Deva سب میں دیتا ہوں اب دے ہاں پکا اٹھا کے سب 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 میں دیتا ہوں ہاں پر founding الخ muitos co سب میں دیتا ہوں سب تیرے نام کے لئے پر میں شو سب میں دیتا ہوں توجھی کو مبارک توجھی کو مبارک مجھے سب میں دیتا ہوں توجھی کو مبارک مجھے سب میں دیتا ہوں 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 جبکہ آج کی صبح ہماری آنکھیں بند ہیں اور ہمارے ہاتھ اس سور کی اور اٹھے ہیں ہمارے سر اس پرمیشور کے سنگھاسن کے سمک جھکے ہیں کیا سچ میں جو ہم نے گایا یہ ہمارا گواہی ہے کہ پرمیشور میری یوگیتہ سے نہیں تو نے اپنے انگرے اور دیا سے مجھے دیا ہے کیونکہ سچ میں ہم تو کسی بھی یوگے نہیں تھے صرف ایک بات جس کے یوگے آپ اور میں تھے وہ تھے ہمارے پاپوں کے لیے ہمیں ڈنڈ دیا جائے ہو لیکن یہشو مسیح نے چھنا اپنے انگرے اور دیا میں اس نے ہمیں شما کیا ہاللیلویہ کیوں نہیں ہم آج سچ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس کے سارے اپکھاروں کے لیے کھوٹی کھوٹی اس کا دھنے واد کریں کیونکہ سچ میں ہم اسے کیا دے سکتے ہیں سچ میں ہم اس کے لیے خیال آ سکتے ہیں کیونکہ سب کچھ تو اسی کا ہے یہ پرتوی اسی کی ہے اس پرتوی پہ موجود ہر ایک آشیش جو آپ کے پاس ہے اس کا سروتی یہ شماسی ہے لیکن صرف ایک بھیٹ ہم دھنے واد کی بھیٹ کو آج کی صبح اس کے سنگھاسن کے سموک رکھیں ہاللیلویہ 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 میرے پریو آج کی صبح جب ہم اس کے اپس ستھی میں کھڑے ہیں جو انتیم گیت ہم نے گایا سب میں دیتا ہوں ہونے دے ہو سکتا ہے پچھلا ہفتہ آپ کا اس انسار نہیں بیتا کچھ چنوٹیاں آئیں مشکلیں آئیں بیماریاں آئیں اور ہو سکتا ہے آج کی صبح اس کے بھون میں ان بیماریوں کے سنگ ان بوجھوں کے سنگ ان چنوٹیوں کے سنگ ہے لیکن وچن بتاتا ہے اپنا یہ شماسی کہتا ہے اپنا بوجھ مجھے دے دو ہاللیلویہ میرے پیو آج کی صبح ہم اپنے بوجھ کو چاہے وہ کیسی بھی چنوٹی کیوں نہ ہوں کیسی بھی پرستی تھی کیوں نہ ہوں کیسی بھی بیماری کیوں نہ ہوں کیسی بھی مشکل کیوں نہ ہوں اسے ییشو کے سکھاسن کے سموک رکھ دیں اور اسے کہیں پرمیشور سب میں آپ کے سموک رکھتا ہوں سب میں آپ ہی کو دیتا ہوں ہاللیلویہ میری سہائیتہ کریں ہاللیلویہ ہاللیلویہ پیتا پرمیشور آج کی صبح آپ اپنے لوگوں کے ہردےوں کو دیکھنے اور جاننے والے پرمیشور ہیں ہم منوشو تو صرف بہری روپ سے دیکھتے ہیں لیکن تیرا آتما ہمیں اندر سے دیکھتا اور جانچتا اور پر رکھتا ہے پیتا پیتا آپ اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو ان کی اوشکتاؤں کو او پیتا جن باتوں میں انہیں آپ کے ہاتھ کے چلن کو دیکھنا ہے ان ساری باتوں کو آپ جانتے ہیں ہو سکتا ہے آج کی صبح ہمارے بیچ ایسے کچھ ہے جنہیں شررک روپ سے آپ کی چھنگائی کی آوشکتہ ہے کچھ ایسے بھی ہے پیتا جنہیں بھاوناتمک روپ اور آتمک روپ سے آپ کی ترو تازہ کیے جانے کی آوشکتہ ہے پیتا یہ شکھے نام میں ہماری پراتنا یہ ہے آپ اپنی آتما کے چھلن کے دوارہ ان سے بھات کریے انہیں چھوئیے پیتا پرمیشور اور انہیں دے جی آج کی صبح وہ کھالی من کو لے کر یہاں سے واپس نہ لوٹے پیتا خاصریتی سے ہم بہن رچنا کو آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہیں جبکہ آج کی صبح وہ اسپطال میں ایڈمیٹ ہے اپنی ڈیلیوری کے لیے ہمارا پراتنا یہ ہے کہ پیتا آپ ان ڈاکٹرز پر ان نرسز پر ان پورے میڈیکل سٹاپ پر اپنا نیانتھرن لے پیتا اور ہونے دیجئے بینہ کسی پریشانی کھے او یہ ڈیلیوری ہونے بھائے پیتا پرمیشور پیتا اس بچے کو اس ماں کو بھی ہم آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہیں ہونے دیجئے اپنا شرکشا کا ہاتھ آپ ان دونوں پر رکھی پیتا آج کی صبح ہم پھر سے اپنے ساروں کو آپ کے سنگھاسن کے سموک چکھاتے ہیں اس بات کانگیکار کرتے ہوئے کہ آپ کے جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا آپ ہی وہ زندہ پرمیشور ہے پیتا اس لئے پیتا آج کی صبح سارا آدھر سارا مہیمہ پرشنسہ جلال اور مہیمہ ہم آپ ہی کو دیتے ہیں کیونکہ کیول آپ ہی اس کے یوگی ہیں پربو یہشو کے پاویت رو میٹھے نام میں اس ونتی کو مانگتے ہیں آمین آج کی صبح پرمیشور کے وچن کو میں آپ کے سموک رکھوں گا کرپیا کر کر یہونہ رچسو سماچار اس کے چوتے ادھائی کی اور ہم اپنی بائبلوں کو کھولیں گے اور کافی سمیں ہیں ہمارے پاس لگ بھگ پچاس منٹ ہیں تو پرمیشور کا دھنیواز آج کافی سمیں اس وچن کو میں آرام سے آپ کے سموک رکھ سکتا ہو یہونہ رچسو سماچار اس کا چوتہ ادھائی کوئی بنا دیکھے بتا سکتا ہے چوتے ادھائی میں کیا چل رہا ہے یہونہ رچسو سماچار چوتہ دھائی چوتہ چوتہ چار سامری ستری کی کہانی وہاں محجود ہے ہے نا اور کئی بار ہم نے اس کہانی کے وشہ میں پرچار ہوا ہے کئی بار آپ اسے پڑھتے ہیں تو اس کہانی کی اور آج کے وچن کی اور آج کی صبح کے منن کو میں اس وچن سے رکھوں گا آئیے یہونہ رچسو سماچار اس کا چوتہ ادھائی بیسوے وچن کو میں آپ کے لئے پڑھ دوں بیسوے وچن میں اس پرکار لکھا ہے یہ ستری سامری ستری یشو مسی سے ایک پرشن پوچھ رہی ہے اس کے پہلے کا جو پرشت بھومی ہے وہ کیا ہے تیسرے ادھائی میں نکودومس نام کا ایک فریسی ویوستہ کا شکشک یشو مسی کے پاس آیا وہ یشو مسی سے پوچھتا ہے کوئی نیا جنم کیسے پائے کیونکہ اس کی انسار ایک ویکتی جو شادری روپ سے پیدا ہو چکا ہے وہ دوبارہ کیسے جنم لے گا یہ اس کی سمجھ تھی جو ویوستہ کو جانتا اور پڑھاتا تھا لیکن یشو مسی بات کر رہا تھا ایک آتمک جنم کی ایک نئے جنم کی جیسے ہم لوگ کہتے پربو یشو مسی میں جو ہے وہ ایک نئی شرشتی انہوں نے ایک نیا جنم پایا ہے اس پرکار سے اس پرشت بھومی کے سنگ یشو مسی آگے بڑھتے ہوئے سماریا جو ایک گاؤں ہے وہاں پر ایک ستری سے بھیٹ کرتا ایک کوئے کے پاس جو کی ایک سماری ستری ہے اور ہم سب اس کے وشہ میں جانتے ہیں کی نیتک روپ سے اس کا جیون صحیح نہیں ہے پانچ پتی رہ چکے ہیں اور یشو مسی نے اس بات کو بھی وہاں اس سے بات کیا لیکن میں آج کی صبح آپ کا دھیان اس کے ایک پرشنے کی اور کچھنا چاہتا ہوں جو اس نے یشو مسی سے کئی سارے سوالوں کو کیا اس میں سے ایک پرشن ہے اس پرشن سے پہلے ستری سے بات کر رہا ہے جیویت جل کے وشہ میں وہ یہ سامری ستری سے کہتا ہے کیا تو مجھے تھوڑا سا پانی پلائے گی اور ستری اس سے پلٹ کر کیا کہتی ہے کی کیا تو یہودی نہیں اور تو جانتا نہیں کی یہودیوں کا سماریوں سے کوئی رشتہ کوئی لینا دینا نہیں تو تو اس سے یہ وشواس نہیں ہوا کہ ایک یہودی مجھ سے پانی مانگ رہا ہے اور پھر یشو مسی نے کیا کہا اس سے کی اگر سچ میں تو جانتی کی کون تو اس سے پانی مانگ رہا ہے تو تو کیا کرتی تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے ایسا جل دیتا کی تو کبھی پیاسی نہ ہوتی تب اس کے بعد یہ پرشن آتا ہے بیسوے وچن میں وہ کہتی ہے ہمارے باپ داداؤں نے اسی پہاڑ پر ارادنہ کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگ جہاں جگہ جہاں ارادنہ کرنی چاہیے یروشلیم میں ہے ٹھیک ہے تو وہ یہودیوں کے ایک پرشن کو یہشو مسیح کے سامنے اٹھا رہی ہے کیونکہ یہودیوں کے انسار اگر آپ کو اس سمیں اگر ارادنہ کرنا تھا تو یروشلیم میں موجود جو مندر تھا اسی میں جا کر آپ ارادنہ کر سکتے تھے اور وہی ستھان تھا جہاں پرمیشور کی اپستی تھی موجود ہے اس سمیں کی بات کر رہا ہوں آج کی نہیں تو اس سوال کو ایک گمبیر سوال کو وہ یہشو مسیح کے سموگ رکھتی ہے کہ ہمارے باپ داداؤں نے ہمارے باپ داداؤں نے کس پرکار لکھا ہے اسی پہاڑ پر ارادنہ کی اسی پہاڑ پر اور تم کہتے ہو کہ یروشلیم میں جا کر اس مندر میں ارادنہ کرے تم کون یہودی وہ صرف یہشو مسیح کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہی ہے سارے یہودیوں کے اوپر سوال ہے تم یہودی کہتے ہو کہ اس مندر میں پرمیشور کا اپستیتی ہے اس سوال کا جب یہشو مسیح نے اتھر دیا اس اتھر کو ہم پاتے ہیں اکیس بائیس اور تیئیس اور چوبیس وچن میں اور میں پڑھتا ہوں میرے سنگ جب میں اس وچن کو پڑھ رہا ہوں اکیس سے لے کر چوبیس تک اپنی بائیبلوں میں آپ بھی دیکھئے یہشو نے اس سے کہا ہی ناری میری بات کا وشواس کر کہ وہ سمیں آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر پتا کی ارادنہ کروگے نہ یروشلیم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی ارادنہ کرتے ہو اور ہم جسے جانتے ہیں اس کی ارادنہ کرتے ہیں کیونکہ ادھار یہودیوں میں سے ہے پرنتو وہ سمیں آتا ہے ورن اب بھی ہے جس میں سچے بھکت پتا کی ارادنہ آتما اور سچائی سے کریں گے کیونکہ پتا اپنے لیے ایسے ہی ارادکوں کو دھونتا ہے پرمیشور آتما ہے اور اوش ہے کہ اس کی ارادنہ کرنے والے آتما اور سچائی میں ارادنہ کریں یہ اتر یشو مسیح نے اس اس طریق کو دیا پرابو یشو مسیح کا یہ اتر چار باتوں کو ہمیں اس اتر سے ہم سیکھ سکتے ہیں بہت ہی مہتوپون چار باتیں پہلی بات ایک نیا مندر کے وشے میں یشو بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے نہ تو یہ پہاڑ اور نہ یروشلیم میں جو موجود مندر ہے وہاں پر اب وہ ارادنہ نہیں ہوگی وہ بات کرتا ہے ایک نئی مندر ایک نئے ستھان کے وشے میں وہ کہتا ہے میں خود وہ ستھان بن گیا ہوں ارادنہ کا ستھان خود یشو مسیح بن گیا حالیلویہ اور اسی لیے اب ہمیں کسی مندر تیرہ ستھان اور ان ستھانوں پر جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ خود یشو مسیح کا پویت راتما کہاں واس کرتا ہے کرنتیوں کی پتری میں کیا لکھا ہے تمہارے شریر اس جیویتے پرمیشور کے چلتے فرتے مندر ہے حالیلویہ کہیے میں پربو یشو مسیح کا چلتا فرتا مندر ہوں کسی کو اگر ڈاؤٹ ہے سندے ہے تو تھوڑا سا تیج بولیں گے تو آپ کا بھی ڈاؤٹ دور ہوگا سندے دور ہوگا بولیے میں یشو مسیح کا مندر ہوں آپ یشو مسیح کا آتما آپ میں واست کرتا ہے میرے پریوں پہلا پہلا مہتوپون بات جو یشو مسیح نے اس سامری ستری کو وہاں پر سکھایا وہ یہ تھا کہ اب یہ پہاڑ آرادنہ کا اسثان نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ یرشلے میں موجود مندر وہ آرادنہ کا اسثان ہوگا لیکن ایک سمیں آ رہا ہے اور آ چکا ہے کہ ایک وہ اسثان میں یشو مسیح بن جائے گا حالیلویہ تو ایک نیا آرادنہ کا اسثان کے وشہ میں اسثری کو پہلا یشو مسیح نے بتایا کہ ایک نیا اسثان آرادنہ کا آ چکا ہے اور وہ میں خود ہوں حالیلویہ اور اس لئے آج کی صبح آپ کو اور مجھے سمجھنا ہے کہ آپ اور میں پہلا یشو مسیح کے جیویت مندر ہے میرے پریوں ایک بات جو آپ کو اور مجھے رستے میں چلتے ہوئے کسے دوسرے وقتی سے الگ کرتی ہے وہ ہے پربو یشو مسیح کی اپست تھی جو آپ کے جیوانوں میں ہے حالیلویہ میرے پریوں بائیبل میں لکھا ہے اگر اس کا انگرے اور دیا نہ ہوتی تو ہم سچ میں اس کے کروڑ میں ختم ہو چکے ہوتے یہ سچائی ہے کی نہیں پرتی دن آپ جانتے ہوں گے کیسے ہم ان ساسوں کو لیتے ہیں یہ صرف اور صرف پرمشور کا انگرے اور اس کی دیا ہے میرے پریوں اس لئے اگر آپ پوچھے کس بات کے لئے میں دھنیوات کروں کوئی بھی بات یاد نہ آئے تو اپنے ساسوں کے لئے دھنیوات کریے اگر آپ آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں اس کے لئے دھنیوات کریے ہاتھوں کو سعی ریتی سے چلا پا رہے ہیں اس کے لئے دھنیوات کریے ان پیروں سے چل پا رہے ہیں اس کے لئے دھنیوات کریے کیونکہ یہوہ نے اپنی انیگرہ اور دیا میں آپ کو یہ جیون دیا ہے ہالیلویہ تو پہلا مہتوپون بات جو یہشو مسیح نے اس ستری کو بتایا کہ آرادنا کا ستھان بدل گیا ہے اب نیا آرادنا کا ستھان میں خود ہوں ہالیلویہ دوسری مہتوپون بات کہ ایک نئے طریقے سے کیونکہ آرادنا کا ستھان بدل گیا ہے تو آرادنا کا طریقہ بھی بدل گیا ہے ٹھیک ہے نا پہلے ماندیر میں گیا کرتے تھے دھوپ باتی پرانے نیم میں دھوپ جلائی جاتی تھی اگر باتی جلائی ہے ویدی پر بلیدانوں کو چڑھایا جاتا تھا اب یہشو مسیح کہہ رہا ہے کیونکہ ستھان بدل گیا ہے میں ہوں وہ نیا ستھان تو جو آرادنا کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی بدل گیا ہے کیا ہے وہ نیا آرادنا کا طریقہ کیا کہتا ہے یہشو مسیح وہ آرادنا کا طریقہ ہے آتما اور سچائی میں اب آرادنا کرنا ہے ایک ایسی آرادنا جو پویتر آتما کے سامرت سے ہم کرتے ہیں اور سچائی میں کرتے ہیں وہ سچ کیا ہے یہشو مسیح خود سچ ہے یہشو مسیح نے کیا کہا ستھے مارگ اور جیون میں ہی ہوں یعنی جو ستھان آرادنا کا بدل گیا ہے تو آرادنا کا طریقہ بھی بدلنا پڑے گا میرے پریوں آرادنا کا طریقہ کیا ہے سچائی سے آتما سے آتما کے سامرت میں ہم اس کی آرادنا کو کرنے پائیں اس لئے یہ جو تین دن کا پراتنا ہم کر رہے تھے کل کا دن بڑا سامرت ہی رہا کیونکہ اس وشاہ پہ پازواد نے ورش پازواد نے جوڑ لگایا کہ میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا جو پویتر آتما آپ کے اندر ہے وہ آپ کو پراتنا کرنے کے لئے کائل کرے گا وہ آپ کو مجبور کرے گا میرے پریوں ہمیں سمجھنا ہے اگر یہشو مسیح میرے بھیترواس کرتا ہے تو نیا طریقہ آرادنا کا اس کا کرنے کا یہی ہے آتما کے سامرت اور سچائی سے ہم کو اس کی آرادنا کرنی ہے حالیلویہ اور کون اس بات کو دیکھتا ہے میں نہیں دیکھ پاؤں گا کوئی بھی پازوان کوئی بھی پازوان آپ کو نہیں دیکھے گا لیکن بائبل میں لکھا ہے اس کا اوچھان گودے گودے کو دو دھاری تلوار گودے گودے ہڈیوں تک کو چھاٹ کر اندر تک جانے والا یعنی وہ اندر تک جانچنے اور پرکھنے والا پرمیشور ہے میرے پریوں حالیلویہ اسی لئے جب آرادنا کا ستھان بدل چکا ہے آپ اور میں پربو یشو مسیح میں ایک نئی شرشتی ہے آپ اور میں پربو یشو مسیح کا آتما ہم میں واس کرتا ہے ہم اس کے جیویت مندر ہے تو آرادنا کا طریقہ بھی بدلنا پڑے گا اور وہ طریقہ ہے آتما اور سچائی سے ہم کو اس کی آرادنا کرنی پڑے گی حالیلویہ تیسری مہتوپون بات میں جلدی جا رہا ہوں کیونکہ سندیش تھوڑا بڑا ہے اور میں سامے پر ختم کرنا چاہتا ہوں تیسری مہتوپون بات اب کس پرکار کی آرادنا آپ کو کرنی ہے ایک ایسی آرادنا جو ایک نئے جنم کو آپ کے ایک نئے پریوار میں دکھاتی ہے ایسی آرادنا کون کر سکتا ہے بتائیے مجھے ایسی آرادنا آتما اور سچائی کی آرادنا کون کر سکتا ہے کس کے بھیتر یہشو مسی کا آتما واس کرے گا کس کے بھیتر جو پربو یہشو مسی میں ایک نئے سرشتی ہو گئے ہیں حالیلویہ تو وہی لوگ ایسی آرادنا کو کر سکتے ہیں انہی لوگوں کے بھیتر یہشو مسی کا آتما واس کرتا ہے یہ اس کا مطلب ہے دیکھیں یہشو مسی کس لئے آیا یشو مسیح کا کیا ادشتہ کہ وہ خود پرمیشور پتہ کو ہم پر پرکٹ کرے یہ ادشتہ اب وہ یہی چاہتا ہے ہمارے جیونوں سے بھی کہ ہم بھی جب ایسی ارادنا کو کریں گے تب ہمارے جیونوں سے کون پرکٹ ہوگا یشو مسیح ہاللویہ تب آپ اپنی ارادنا کے دوارہ اپنی پرشنسہ کے دوارہ اپنے جیونوں کے دوارہ کس کو دکھانے پائے یشو مسیح کو وہ یہ کہنا چاہتا تھا جیسے میں پتہ کے سنگ میرا ایک رشتہ ہے ویسے ہی ہمارا رشتہ بھی پرمیشور کے سنگ ہو جائے اس بات کی ستھاپنا کرنے کے لیے یشو مسیح آیا تھا تو اسی لیے ایسی ارادنا کو کرنے کے لیے کس بات کی ضرورت ہے ایک نئے جنم کی ضرورت ہے ٹھیک ہے وہ نیا جنم کون پاتا ہے بائی بل میں لکھا ہے جو اپنے پاپوں کو انگھیکار کر کر اب مو سے انگھیکار کر کر ویکتیگت روپ سے پربو یشو مسیح کو اپنا ادھار کرتا مان لے اسے شما کیا جائے گا وہ اس ادھار کو پائے گا تو ایسی ارادنا وہی کر پائیں گے جو اس سچ میں اس بات کو سمجھیں گے کہ میں پربو یشو مسیح میں ایک نئی سرشتی ہوں تو آپ کا پرانا ویکتتف پرانی آدھتے جھوٹ بولنا وہ ساری باتیں جا چکی ہیں گلاتیوں کی پتری اس کے پانچویں ادھائے میں لکھا ہے شریر کے کام تو یہ ہے آتما کا فل یہ ہے تو جو شریر کے کام ہیں انہوں کو آپ نے تیاگ دیا ہے کیونکہ اب آپ کون ہے پربو یشو مسیح میں ایک نئی شرشتی اور اب آپ چاہتے کیا ہے پرمیشور آپ کا آتما کا فل وہ نو گن جو ایک فل کی نو گن ہے میرے جیون سے دکھنے پائیں تاکہ سب میرے جیون کو دیکھ کر آپ جو سورگ میں ہیں آپ کی مہیمہ کرنے پائیں ہاللیلویہ تو تیسری مہتو پون بات ایسی آرادنا پہلا آرادنا کا ستھان یہشو مسیح ہے اگر ستھان بدل گیا ہے تو آرادنا کا طریقہ بھی بدلنا پڑے گا آرادنا کا طریقہ کیا ہے آتما اور سچھائی سے تیسری بات ایسی آرادنا وہ ہی کر سکتے ہیں جو سچ میں اس بات کو سمجھے کہ انہوں نے نئے جیون کو پایا ہے وہ پربو یشو مسیح میں ایک نئیس رشتی ہے اور وہ پربو یشو مسیح کے ساتھ پرتی دن رشتے میں ایک اسی رشتے میں کھڑے رہتے ہیں جیسے یشو مسیح پتا کے سنگ کھڑا تھا چوتھی ماتو پون بات اب وشواسیوں کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ کب میں سورگ جاؤں گا اور کب ایسے رشتے کا انبھاف کروں گا کیونکہ یشو مسیح کا آگمن اس پرتوی پور اس کے سنگ سورگ کو اپستیتھی کو لے آیا تو اب ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے ایسی آرادنا کرنے کے لیے اگر سچ میں آپ کے اندھر پربو یشو مسیح کا آتما باس کرتا ہے تو آپ اس سورگ جیسے انبھاف کو محسوس کریں گے جہاں پر آپ اور پرمیشور ایک ہوں گے آپ کو کسی اور بات کا چنتہ نہیں ہوگا میرے اگل کون کھڑا ہے میرے بگل کون کھڑا ہے میرے سامنے کون کھڑا ہے کئی بار جب ہم ہم آرادنا کو کرتے ہم اس چیزوں کی چنتہ کرتے اگر میں تھوڑا اوچا چلاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے جوڑ سے حالیلویہ بولیں گا تو سب پلٹ کر کے اس کی اور دیکھنے لگتا ہے نا اس نے جوڑ سے حالیلویہ بول دیا ہمارا دھیان کہاں ہے کیا ہم لوگوں کو پرسند کرنے کے لئے کلیسیا میں آتے ہیں لوگوں کی چنتہ کرنے کے لئے کلیسیا میں آتے ہیں یا سچ میں ہمارا ادھےش یہ ہے کہ پرمیشور میں آتما اور سچائی سے آپ کی آرادنا کرنا چاہتا ہوں اس بات کی چنتہ نہیں کریں گے کی آگل میں کون ہے بھگل میں کون ہے جیسا آتما آگوائی کریں گے ویسی آرادنا کروں گا داؤ کا ادھارن مجھے یاد آتا ہے میرے پریوں کس آوست آپ کو پتا ہے جب پرمیشور کی وچا کا سندوک واپس یرسلیم میں آ رہا تھا کس پرکار سے وہ ناچ ناچ کر کے ایک گانا بھی ہے پاگلوں کے سمان ملکہ پاگلوں کے سمان آد نگن آوستہ میں آد نگن آوستہ میں وہ پرمیشور کی ویدی کے بھاچہ کے سندوک کے آگے ناچتا ہوا شور مچاتا ہوا پرشانسہ میں آنند میں کیونکہ پرمیشور کا اپس تھی اور اس کی پتنی کہتی آج راجہ نے کیسا خود کا ترسکار کیا کئی بار ایسا ہم بھی سوچتے اگر میں ناچوں گا پرمیشور کے لیے یا اچھی آواز میں ہالیلویا بولوں گا آمین بولوں گا پرچار ہو رہا اگر تھالی بجا دیں گے تو ایسا لگے گا سب اس کی اور دیکھنے لگتے ایسا کیوں ہے میرے پریوں ہمیں سمجھنا ہے اگر آتما اگر ارادنا ہم آتما اور سچائی میں کر رہے ہیں تو ہم ان سب باتوں کی چنتا نہیں کریں گے ہالیلویا اس لیے اب ایسی ارادنا کرنے کے لیے ہمیں سورک میں جانے کا انتظار نہیں کرنا ہے یہ انبھاو ہم پرتوی پر کر سکتے ہیں کیونکہ یشو مسیح کا آتما آپ کے جیونوں میں واست کرتا ہے ہالیلویا یہ چار مہتوپون باتیں جب یشو مسیح نے اس سامریستری کو یہ اتر دیا اکیسوے وچن سے لے کر چوبیسوے ادھیائے میں ان چار مہتوپون باتوں کو یشو مسیح اسے بتانا چاہتا تھا کی سن ارادنا کا اس تھان بدل چکا ہے ارادنا کا طریقہ بدل چکا ہے اور ارادنا ایسے ہی لوگ کریں گے جو میرے دوارا نئے جنم کو پائیں گے اس جیویتے جل کو پییں گے جو میں انہیں دیتا ہوں اور اس ارادنا کا انباف کرنے کے لئے اب تمہیں سورج جانے کی ضرورت نہیں میں خود تمہارے بھی ترواز کروں گا ہالیلویا یہ ہی آپ کی اور میرے لئے بھی پرمیشور نے یہ وچن دیا ہے آئیے چھبیسوے وچن کو ہم پڑے چھبیسوے وچن میں اس پرکار لکھا ہے پچیسوے وچن کو بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں پریشت بھومی ملے پچیسوے وچن میں وہ کہتی ہے سامری ستری کہتی ہے ستری نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خریست کہلاتا ہے آنے والا ہے جب وہ آئے گا تو ہم ہمیں سب باتیں بتا دے گا یہشو نے اس سے کہا میں جو تُس سے بول رہا ہوں وہی ہوں اب یہنہ نا یہاں پر ایک تلنا کر رہا ہے ہم کئی بار اس وچن کو پڑھتے تو سمجھ میں نہیں آتا جو شبد میں یہشو مسیح پریوک کر رہا ہے اس کی تلنا یہنہ کرنا چاہتا ہے نرگمن کی پستک تیسرہ دھیائے اور چودوے وچن سے جہاں پر موسیٰ سے جب پرمیشور بات کر رہا تھا تو موسیٰ نے پوچھا میں فیرون سے کیا کہوں کی تُو کون ہے تو وہ کیا کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں میں یہنہ یہاں پر لاکر یہشو مسیح اس طریق سے کہتا ہے میں جو تُس سے بول رہا ہوں وہی کرسط وہی مسیح آہا ہوں جس کے وشے میں تم نے سنا ہے جس کے وشے میں بولتے آرہے ہیں بھوشیوانیاں کرتے آرہے ہیں اور تم پڑتے آرہے ہو میں ہی وہ ہوں میں یعنی I am that I am یعنی میں ہی وہ میں ہوں جو پرانے نیم میں یہ ہو جس کے لئے موسیٰ نے موسیٰ کو پرمیشن نے جب اپنا نام دیا وہ ہی میں آج اس نئے نیم میں بے ہوں ہالیلویا یہ پرکاشن اس ستری کو پربو یشو مسیح نے دیا میرے پریوں اب اس میں ستائیسوے وچن سے لے کر کے بیالیسوے وچن تک ہم تین لوگوں کا اتتر دیکھتے ہیں یشو مسیح کے پرتی پہلے ہم اتتر دیکھتے ہیں کہ اس پرکاشن کے پرتی سامری ستری نے کیا اتتر دیا جب یشو مسیح نے اس سے کہا میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں اس کے پرتی سامری ستری کا کیا اتتر رہا اس کے بعد ہم دیکھیں گے چیلوں کا کیا اتتر رہا اور اس کے بعد انت میں دیکھیں گے جو سامری اس گاؤں کے جو لوگ تھے سارے لوگوں کا یشو مسیح کے پرتی کیا اتتر تھا ان اتروں کو دیکھتے ہوئے ہم آج کے اس وچن کو سماپت کریں گے میرے پریوں پہلے ہم دیکھیں گے اس ستری کا یشو مسیح کے پرتی کیا اتتر رہا ہم دیکھتے ہیں ستائیسوے وچن سے جب ہم پڑھیں گے اٹھائیسوے وچن سے لے کر کے انتیسوے وچن تک آپ دیکھیں گے بڑا سکراتمک اتتر اس ستری نے یشو مسیح کو دیا سکراتمک اس کا مطلب کیا تھا ایک وشواس کے سنگ اس نے پربو یشو مسیح کو اتتر دیا وہ کیا کرتی ہے وچن میں لکھا ہے وہ اپنا گھڑا پانی کا گھڑا وہاں چھوڑ کر کہاں چلی جاتی ہے وہ گاؤں چلی جاتی ہے پانی کا گھڑا سات میں کیوں لائی تھی پانی بھرنے کے لئے ایک طریقے سے یہ ہننا یہاں پر یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس کا پیاس مٹ چکی ہے گھڑا اس نے وہیں چھوڑ دیا ہے اور گھڑے کو وہاں چھوڑ کر وہ کہاں جا رہی ہے گاؤں میں ہاللیلویہ تو وہ آئے تھی شارک روپ سے پیاس بجھانے کے لئے پانی کو لینے کے لئے لیکن جو اس کی آتمک پیاس تھی وہ یشو مسیح نے پوری کر دی اور وہ بھاگ کر اس نے دو منٹ بھی نہیں لیا گھڑا پانی سب وہاں چھوڑ کر وہ گاؤں واپس چلے گئی میرے پریوں کئی بار کئی بار نہیں ہمیشہ یشو مسیح کا پہلا چنتہ یہی ہے کہ کیسے آتمک روپ سے وہ ہمیں چھنگا کرے نہ کی شارک روپ سے کیونکہ جب ہم آتمک روپ سے چھنگے ہو جائیں گے شارک چھنگائی اپنے آپ آئے گی ہاللیلویہ تو یہاں پر ایک بہت ہی اچھی بات کئی بار ہو سکتا آپ نے اس وچن کو پڑا ہو وہ یہاں پر لکھا ہے اٹھائیسوے وچن میں تب ستری اپنا گھڑا چھوڑ کر نگر چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی آؤ ایک منوش کو دیکھو جس نے سب کچھ جو میں نے کیا ہے مجھے بتا دیا کہیں یہی تو مسیح نہیں ہے ملپ گھڑا پانی سے بھرا اس نے وہی چھوڑ دیا کس بات کو درشاتا ہے کہ میری پیاس جو تھی سچ میں جو میں ڈھون رہی تھی اتنے سالوں تک میرے پاپ کو اس نے مجھے دکھایا اور سچ میں بتایا کہ وہی مسیح ہے وہی مجھے شما کر سکتا ہے وہی میری اس پیاس کو بجھا سکتا ہے اس گھڑے کو یہاں چھوڑنا ایک ادھارن کے روپ میں ایک طریقے سے یہاں یہ دکھا رہا ہے کہ کیسے اس کی آتمیک پیاس یہی مسیح نے پوری کر دی اور وہ گاؤں کو واپس لوٹ گئی اور کیا کرنے لگی کہا جاؤ اور کیا کرنا ہے چیلا بنانا ہے گواہی دینی ہے become my witnesses میرے گواہ تھے رو دوسری بات اس نے کیا کری اپنے گاؤں واسیوں کے پاس جا کر کے کیا بولا آؤ اس منشی کو دیکھو جس نے میں نے جو کیا ہے سب کچھ بتا دیا کہیں یہی تو مسیح نہیں یہ اس کا سوال نہیں تھا یہ ان کو سامنے رکھ رہی تھی یہ بتاتے ہوئے ہی آپ کی سانگ ہا یہی مسیح ہے اس کے اندر سندے نہیں تھا یہ سوال اس کے اندر کا سندے نہیں دکھا رہا تھا لیکن یہ سوال اس کے اندر کا وشواس اور ہیاف دکھا رہا تھا گاؤں والوں کو یہ دکھانے کے لیے کیا یہی تو مسیح نہیں جس نے میرے جیون کی پیاس بجا دی مجھے بدل ڈالا ہالیلویہ اس کے ہیاف اور دیکھیں کس طریقے سے اس نے یہشو مسیح کے پرتی اتر دیا پہلے اس نے گھڑا چھوڑ کر وہ بھاگ گئی گاؤں کی اور یشو مسیح کی گواہی دینے کے لیے یہ درشاتہ ہے اس کی آتمک پیاس یشو مسیح نے پورا کیا دوسری بات اس نے اپنے ساتھی گاؤں واسیوں کے بیچ میں یشو مسیح کے سو سماچار کا پرچار کیا کہا دیکھو یہ وہ ویکتی ہے یہ وہ منوش ہے جس نے میرے جیون کے وشے میں سب کچھ بتا دیا آؤ دیکھو کہ یہی تو مسیح نہیں ہالیلویہ اس کے پرنام سواروب کیا ہوا اٹھائی سے وچھن کے انتیسوے میں تیسوے میں لکھا ہے تیس وچھن میں لکھا ہے اتھاوے نگر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے اس بیچ اس کے چیلے نے یشو سے ونتی کی ہے ربی کچھ کھا لے یہ بیچ میں نا چیلے جو ہیں کچھ نہ کچھ ضرور بیچ میں آتا ہے اور اس کا میں بتاؤں گا کیوں یہ بیچ میں آرہا ہے کیونکہ یشو مسیح دیکھے ایک مہتپوڑ بات یہاں پر ہو رہی ہے گوائی چل رہی ہے لوگ وشواس میں آرہے ہیں اور اچانک چیلوں کی چنتا کیا ہے ارے بھائی کچھ کھانا کھالے تو بھوکا ہوگا پیاسا ہوگا اچھا اسے پہلے چوتے ادھائی کے شروعاتی وچھن اگر آپ پڑھیں گے تو چیلے کو یہ چیلے گئے کہاں تھے گاؤں میں گئے تھے کھانا لینے کے لیے شاررک کھانا لینے کے لیے بھوژن لینے کے لیے اب وہ وہیں سے کھانا لے کر گاؤں سے لوٹ رہے ہیں اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے سو سمچار ہو رہا ہے پرچار ہو چکا ہے سری کا جیون بدل چکا ہے وہ گواہ بن کر گاؤں میں گئی ہے اور اب نگر سے لوگ نکل نکل کر یشو مسی کے پاس آ رہے ہیں اور بیچ میں چھلے آ کر کیا کہتے ہیں یشو مسی ایک رک 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 ابھی یہ ضروری نہیں ہے کھانا کھالے یہ تھوڑا عجیب سا نہیں لگا آپ کو پڑھنے میں کئی بار آپ نے پڑھا ہوگا عجیب سا نہیں لگا کہ مان لیجی ایک بڑی سوا بیداری کی چل رہی ہے لوگ اپنا جیون دے رہے ہیں اچانک سے میں پاسٹر ماتھائی کے پاس جاؤں پاسٹر ماتھائی سے کہوں آپ کافی پی لیجیے ابھی سوا روک دیتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوگا نا لیکن دیکھیں یہاں پر ایسا ہی کچھ بیچ میں رکاوٹ آیا ہے نا لیکن ہم ابھی میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں آگے دوسرے بھاگ میں جائیں گے لیکن ہمیں دیکھنا ہے اس سامری ستری کا اتر یشو مسیح کے پرتی وہ گھڑا چھوڑ کر نگر واپس گئی وہ اپنے گاؤں واسیوں کو بلال آئی اور کہنے لگے گواہ ٹھہری کہ یشو مسیح نے میرا جیون بدلہ ہے دیکھو کہیں یہی تو مسیح نہیں اور تیسری بات کیا ہوئی 49 وچن میں ہم دیکھیں گے کئی لوگوں نے اس ستری کی گواہی پر وشواس کیا اور یشو مسیح کو گرہن کیا میرے پریوں کئی نے 49 وچن میں لکھا ہوا ہے یہ اس نگر کے بہت سے سماریوں نے اس ستری کے کہنے سے یشو پر وشواس کیا کس کے کہنے سے ستری کی گواہی دینے سے یشو پر وشواس کیا کیونکہ اس نے یہ گواہی دی تھی اس نے سب کچھ جو میں نے کیا ہے مجھے بتا دیا ہالیلویہ کئی بار آپ کی گواہیاں لوگوں کے جیونوں کو بدل دیں گی میرے پریوں کئی بار آپ کو یہ بائبل دے کر دینا بھی ہے یہ بھی ضروری ہے لیکن کئی بار جب آپ ان کے سنگ کھڑے ہوں گے اور اپنے جیون کا گواہی دیں گے کی کیسے یشو نے آپ کے جیون کو چھوا اور بدل دیا ان کے جیون بدل جائیں گے میرے پریوں ہالیلویہ ہم گواہیوں کو دینا شروع کریں گواہ ٹھہرنا شروع کریں باقی کام یشو مسی کا ہے باقی کام پاوتر آتما کا ہے میرے پریوں یہ کتنا آدبود ریتی سے سامریستری نے یشو مسی کے پرتی اتر دیا پہلے اپنے گھڑے کو پانی کو چھوڑ کر نکل گئی کی میں یشو کے لئے گواہ ٹھہروں گی گئی اور سارے گاؤں کو بتانے لگی ایک گھر میں نہیں دو گھر میں نہیں اس میں لکھایا گاؤں میں جا کر کہنے لگی کہ یہی وہ کہیں دیکھو آؤ یہ منشو جس نے مجھ کو سب کچھ بتا دیا کہیں یہی تو مسی نہیں انتالیسوے ادھیائے میں بچن میں ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں نے اس نگر کر یشو پر وشواس کیا کیوں کئی بار کئی بار ہم جو ہے گواہی دینے سے چھوکتے ہمیں لگتا ہے لوگ کیا سوچیں گے کیا بولیں گے لیکن میرے پریو میں بتا دوں کئی بار آپ کی گواہی آپ کی گواہی کیا ہے سامر آپ کی جیون میں کام کیا میرے پریو کئی بار ایسا ہوگا آپ کی گواہی سے لوگوں کے جیون بدل جائیں گے ہو سکتا ہے جس پڑوس میں جس سماج میں جس اس تھان میں جس کارستھل میں اور جس بھاشا کہ سمو کے بیچ میں پرمیشوہ نے آپ کو رکھا ہے آپ اکیلے وشواسی ہوں اور لیکن جب آپ کی گواہی کے لئے آپ کھڑے ہو جائیں گے اور ان سے بڑے ہیاف کے سنگ کہیں گے دیکھو یہ مسیح ہے جس نے میرے جیون کو بدل دیا کئیوں کے جیون بدل جائیں گے ہاللیلویہ کیا ہم یہ کرنے کو تیار ہیں میرے پریو بیالیس وچھن کو پڑھوں گا آپ کو بتانے کے لئے کہ یہ ستری کا وشواس کیسے بڑھتا چلا گیا ٹھیک ہے بیالیس وچھن میں کیا لکھا ہے کوئی پڑھی ہے جس کے پاس ہندی بائیبل ہے ہاللیلویہ تو ہوا کیا یہاں پر ستری نے یہ کہا آپ صرف دیکھنے سے نہیں یا تیرے کہنے سے نہیں لیکن ہم نے خود دیکھ لیا اس بات کا انبھاو کر لیا کہ تُو صرف سماریوں کا نہیں یہودیوں کا نہیں لیکن جگت کا ادھار کرتا ہے ہاللیلویہ تو اس لئے یہشو مسیح صرف ہیسائیوں کا نہیں لیکن اس جگت کا ادھار کرتا ہے ہاللیلویہ یہ سو بات دیکھیں کتنی ادھار ریتی سے یہونہ اس بات کو یہاں پر دکھا رہا ہے تیسرے ادھائے میں نکودیمس یہودی تھا چوتے ادھائے میں یہ ستری سامری تھی اور یہشو مسیح کہتا ہے وہ دن آ رہا ہے اور آ چکا ہے کہ اب تم نہ تو مندر پہ نہ تو اس پہاڑ پر لیکن ایک نئے ستھان پر اراد نہ کرو گے وہ ستھان میں ہوں ہاللیلویہ اور 42 وچن میں اس طریق کہتی ہے ہم اس بات کو صرف تیرے سننے سے نہیں ہمارے دیکھنے سے ہم نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ تُو صرف ہمارا نہیں لیکن جگت کا ادھار کرتا ہے ہاللیلویہ یہ ہے یہشو مسیح میرے پریوں صرف ہیسائیوں کے لئے نہیں لیکن اس پوری نام ہے جس کے دوارہ کوئی بھی ویکتی موکش پاسکتا ہے ادھار پاسکتا ہے وہ ہے یہشو مسیح میرے پریوں ہاللیلویہ بیالی سوے وچن اب میں چاہتا ہوں پانچ ایسے وچن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا میں خود پڑھنے جا رہا ہوں دھیان سے دیکھئے گا کیسے اس ستری کا وشواس بڑھتا جا رہا ہے چوتے ادھیای میں ہی ہیں یہ سارے وچن نوہ وچن اس سامری ستری نے اس سے کہا تو یہودی ہو کر تو پہلے سامری ستری نے یہشو مسیح کو کیسے پہچانا ایک یہودی کے روپ میں ٹھیک ہے اس کے بعد گیاروہ وچن ہم دیکھیں گے ستری نے اس سے کہا ہے پربھو تو یہودی سے وہ کہاں بڑی وشواس میں پربھو کہنے لگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آئیں گے انیسوے وچن پر ستری نے اس سے کہا ہے پربھو مجھے لگتا ہے کہ تُو کیا ہے بھاوشی وقتہ یعنی پربھو سے وہ آگے بڑھ کر اب کہاں بڑی وشواس میں تُو بھاوشی وقتہ ہے کیونکہ تُو نے وہ بتا دیا جو میں نے کیا ہے اس کے بعد انتیسوہ وچن آؤ ایک منوش کو دیکھو جس نے سب کو جو میں نے کیا ہے بتا دیا کہیں یہی مسیح تو نہیں ہالیلویہ بھاوشی وقتہ سے وہ کرسٹ مسیح کے روپ میں یشو مسیح کو پہچاننے لگی ہالیلویہ اور انتیم بیالیسوہ وچن کیا کہتا ہے کیونکہ ہم نے آپ ہی سن لیا ہے کی تُو کیا ہے جگت کا سیویر آف دو ورل ادھار کرتا میرے پریوں اس کے وشواس کا بڑھنا دیکھئے پہلے یہودی کے روپ میں پھر پربھو کے روپ میں آگے وڑی پھر بھاوشی وقتہ پھر مسیح اور انت میں اس نے کہا تُو جگت کا ادھار کرتا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ وہ جگت کا ادھار کرتا ہے میرے پریوں ہم سب اگر چیلے ہیں تو ہمیں بھی وشواس میں ایسے بڑھتے جانا ہے ہم ایسے کئی ابھی بھی اسے پربھو کے روپ میں جانتے ہیں ہو سکتا ہے بھوشی وقتہ کے روپ میں جانتے ہیں لیکن اسے آگے بڑھ کر ہمیں اسے مسیح ادھار کرتا کی روپ میں جاننا ہے میرے پریوں وہ جتنا اس کا چنگائی دینا پراتھ میں کام نہیں تھا اس کو آپ کی سمسیائیں حل کرنا پہلا کام نہیں تھا اس کا موکھے اددیش اور کارن یہ تھا کہ وہ پربھو کو پتا پر میشور کو ہم پر پرکٹ کرے اور اس دھار کے راستے اس موکش کے راستے کو ہمارے لئے کھول دے یہ اس کا موکھے اددیش تھا میرے پریو یہ تھا اس اس تری کا ادتر یہ تھا اس اس تری کا وشواس میں بڑھتا ہوا ایک پرکریہ کیسے اس نے یہشو مسیح کو پہلے یہودی کے روپ میں جانا پھر ایک پربھو کے روپ میں جانا پھر بھوشو وقتہ کے روپ میں پھر مسیحہ کے روپ میں اور انت میں وہ کہتی ہے تو صرف ہمارا نہیں لیکن جگت کا ادھار کرتا ہے اب ہم دیکھیں گے اکتیسوے وچن سے لے کر کے آڑتیسوے وچن تک چیلوں کا جو ہم نے میں نے بات کیا نا بیچ میں ایک مہا سبہ چل رہی ہے بیداری آ رہی ہے اور لوگ سامری لوگ جو ہے وشواس میں آ رہے ہیں اور چیلے بیچ میں آ کر کے کیا کہتے ہیں یہشو مسیح سبھا روکیے آج کے دن میں کیا ہوگا سبھا روکیے کھانا کھالیجئے پیاسے ہوں گے لوگ تھک گئے بریک لے لیتے ہیں بریک تی بریک دے دیتے ہیں چاہ کا بریک دے دیتے ہیں لوگ پراتھنا کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے میرے بریوں پہلی صدی کی کالیسیاں میں رات رات بھر تین تین دن لگاتار پراتھنا ہوتی تھی کوئی بریک نہیں تھا ساوت میں سی بہت ساری کالیسیاں جہاں کوئی بریک نہیں ہے پراتھنا چل رہی ہے کل کے دن پاسبان بتا رہتے بہت بڑی کالیسیاں ہے دکشن بھارت میں سنویس آف گوڈ کی شام چھ بجے سے لے کر کے سوہ چھ بجے تک لگاتار پراتھنا رہی اور دو منٹ بھی ایسا سمیں نہیں تھا کہ کالیسیاں کے لوگ ان کے مکھ بند ہو گئے ہو سب کے سب نرانتر پراتھنا میں تھے میرے پریو لیکن یہاں ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کیا ییشو مسیح دکشن میں کچھ اور ہے اور اتر میں کچھ اور ہے ایسا نہیں ہے میرے پریو کچھ سمسیاں ہمارے اندر ہیں کچھ باتیں ہیں جو ہمیں بدلنی پڑے گی جب پراتھنا کی گوشڑا یہاں سے کی جاتی ہے کتنے لوگ سچ میں پریتن کرتے ہیں کتنے لوگ سچ میں کوشش کرتے ہیں کہ میں جاؤں گا کیونکہ اگر آپ کوشش کریں گے تو پرمیشور ضرور آپ کی مدد بھی کرے گا میرے پریو آج کی شام ساڑے چھ بجے انتم دن ہے پراتھنا کا اگر آج کی صبح میں سندے جو دے رہا ہوں اگر سچ میں اس نے آپ سے بات کیا ہے سمیں نکال کر ہو سکتا ہے کئی آپ نے پلان بنایا اس کو تیاگیے کیونکہ سیو کا مطلب ہے پرمیشور سے پریم کرنے کا مطلب ہے وہ آپ کا پہلا پریم ہونا چاہیے ان باتوں کو بلیدان کر کے آپ آئیے اور جب آپ ایسا کریں گے پرمیشور اس بات کو دیکھتا ہے وہ اس کا آدھر کرتا ہے میرے پریو چھے لو کی اتر کیور ہم جائیں گے اکتیسوے وچن سے لے کر اڑتیسوے وچن تک میں پڑھنے جا رہا ہوں سمیں کام ہے اس لیے اس بیچ اس کے چھے لو نے یہشو سے یہ ونتی کی ہے ربی کچھ کھا لے پرانتو اس نے ان سے کہا میرے پاس کھانے کے لیے ایسا بوجن ہے جسے تم نہیں جانتے تب چھے لو نے آپس میں کہا کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لایا دیکھیں چھے لو کا بدھی آتمک ہم بات کر رہے ہیں نکودیمس اور استری کی آتمک مانسکتا کہ یہاں پہ چھے لو جو یہشو مسیح کی سنگ چلتے ہیں رہتے ہیں اس کے سنگ اس کی سیوہ کو دیکھ رہے وہ کیا کرے ان کی سمجھ صرف اتنی کیا کسی اور نے پہلے لاکر یہشو مسیح کو کھلا دیا یہشو نے ان سے کہا میرا بھوجن یہ ہے کی میں اپنے بھیجنے والے کی اکشا کی انسار چلوں اور اس کے کام کو پورا کروں کیا تم نہیں کہتے کٹنی ہونے میں اب بھی چار مہینے پڑے ہیں دیکھو میں تم سے کہتا ہوں اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پہ درشتی ڈالو کی وہ کٹنی کے لیے پک چکے ہیں کٹنے والا مزدوری پاتا کٹنے والا مزدوری پاتا ہے اور انت جیون کے لیے فل بٹورتا ہے تاکہ بونے والا اور کٹنے والا دونوں مل کر آنند کریں کیونکہ یہاں پر یہ کہاوٹ ٹھیک بیٹھتی ہے بونے والا اور ہے اور کٹنے والا اور میں نے تم سے یہ وہ کھیت کٹنے کے لیے بھیجا جس میں تم پریشرم نہیں کیا دوسروں نے پریشرم کیا اور تم ان کے پریشرم کے فل میں بھاگی ہوئے یہاں پر ہم چھلوں کے اتھر کو دیکھتے ہیں میرے پریو اب ہو کیا رائے اس بیچ یہ ستری وشواس میں آ رہی ہے سو سمچا پرچار گاؤں میں چل رہا ہے چھلے آ کر کے یہشو مسیح سے کہتے ہیں ونتی کرتے ہیں ربی کچھ کھانا کھالے اور یہشو مسیح کھاتا ہے میرا کھانا میرے بھیجنے والے کی اکشا پوری کرنا ہے پھر بھی چھلے نہیں سمجھتے یہشو مسیح کیا کہہ رہا ہے ان کے بیچ میں کیا بحث ہو رہی ہے کہیں کسی ہم میں سے کسی نے یا کسی اور نے پہلے لاکر کے تو یہشو مسیح کو نہیں کھلا دیا یہشو مسیح کہہ رہا تھا کھت پکے ہیں کٹنے کے لیے تیار ہیں کون جائے گا وہ چھلوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں بھیجا تھا کھتوں کو کٹنے کے لیے کہاں گہتے وہ لوگ گاؤں اور گاؤں سے کیا لائے بھائی ابھی لکھا ہے نا اس وچن میں کھانا لے کر واپس ہوتے شاررک بھوجن اور ستری کیا واپس لے کر کے لوٹی گاؤں سے آتمیک آتمیک بھوجن لوگوں گواہ لے کر کے واپس لوٹی لوگوں کے بیچ جو بیداری ہوئی وہ یشو مسیح کو دیکھنے کے دول کے آئے تلہ دیکھئے چھلے اور ستری کے بیچ میں وہ اس تری جو یشو مسیح کو ابھی کچھ شن پہلے ہی جانی وہ گاؤں سے کھانا نہیں لوگوں کو لے کر کے آ رہی ہے کہ آؤ دیکھو کہیں یہ مسیح تو نہیں اور یہ چھلے جو گاؤں میں گئ تھے کھانا لینے وہ سچ میں صرف چھاری کھانا لے کر کے آ رہے ہیں یہاں یہونہ تلنا کر رہا ہے کیسے اس تری کی ایک گواہی نے پورے گاؤں کو بدل ڈالا میرے پریوں تو جو جھلوں کا اتر تھا وہ یہ تھا کی یشو کو انہیں نتہ دینا پڑے کی approaches میرے سنگ سیوہ με جوڑو arے کھیت خالیاں تیار ہے کھیت پک کے تیار ہے کاتے کا کاؤں کون یشو مسیح انہیں نتہ دے رہا ہوں اور یشو مسیح کہتا ہے کھیت پک چکے ہیں انہیں کٹنی کے لئے تیار ہیں لیکن ابھی یہ چھلے تیار نہیں ہے سب کچھ تیار ہے لیکن چھلے تیار نہیں ہیں لیکن الٹے ہاتھ میں یشو مسیح کی سیوہ میں کس نے بھاگ لیا چلو نے یا ستری نے ستری نے جن چلو کو لینا تھا وہ تیار نہیں تھے لیکن ستری نے یشو مسیح کے سیوہ میں بھاگ لیا اور وہ گئی چلو کی بجائی وہ گاؤں گئی اور وہاں سے دوسروں کو چلہ بنا لائی ہاللیلویہ وہاں سے اور وشواسیوں کو لے آئی ہاللیلویہ یہ ہے ہم چلو کی اتر کو یہاں پر دیکھتے کئی بار ہم بھی اسی باتوں کی چنتہ کر رہے ہیں آپ اور میں اگر چلے ہیں تو چلو کا کام کیا ہے جو شکشک سے ملا ہے اس کو دوسروں کو سکھائیں اس شکشک کے ہی سیوہ کریں اس کے سنگ رہیں اور اس کی گواہی دوسروں کے بیچ میں دینے پاہیں یہ ہے وہ ایک چلہ میرے پریوں جیسا میں نے بتایا چلے تو گاؤں گئے شاررک بھوجل لائے لیکن ستری گاؤں گئی اور پورا گاؤں بطور کر لی یشو مسیح کے لیے ہاللیلویہ اب ہم دیکھیں گے کیسے گاؤں کے لوگوں نے یشو مسیح کے پرتی اتر دیا سامری لوگوں جو تھے وہاں گاؤں کے انتالیسوے وچن سے لے کر کے بایالیسوے وچن تک ہم دیکھتے ہیں کیسے گاؤں کے لوگوں نے یشو مسیح کے لیے اتر دیا اس نگر کے بہت سے سامریوں نے اس تری کے کہنے سے یشو پر وشواس کیا کیونکہ اس نے یہ گواہی دی تھی اس نے سب کچھ جو میں نے کیا ہے مجھے بتا دیا اس لیے جب یہ سامری اس کے پاس آئے تو اس نے ونتی کرنے لگے کی ہمارے یہاں رہ سامری کیا کہہ رہے ہیں پربو تو ہمارے وہاں رہ تو یہاں سے مت جا ٹھیک ہے آتا وہاں وہاں دو دن تک رہا اس کے وچن کے کارن اور بھی بہت سے لوگوں نے وشواس کیا اور اس تری سے کہا اب ہم تیرے کہنے سے ہی وشواس نہیں کرتے کیونکہ ہم نے آپ ہی سن لیا ہے اور جانتے ہیں کہ یہ سچ مجھ جگت کا ادھار کرتا ہے ہالیلویہ یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں ہم تیری گواہی پر کیے صرف نہیں لیکن اب ہم نے دیکھا ہم نے سنا اور ہم نے انبھاو کیا کہ سچ میں یہ یشو مسی جگت کا ادھار کرتا ہے ہالیلویہ ان کے کہنے پر دو دن یشو مسی اسی گاؤں میں سیوہ پرچار کرنے لگا اور میرے ماننہ یہ ہے لگ بگ پورا ہی گاؤں وشواس میں آ چکا تھا اس میں لکھا ہے بہتوں نے وشواس کیا اور جو کچھ بچے ہوں گے وہ بھی ان گواہیوں کے دوارہ وشواس میں آ گئے ہوں گے میرے پریوں ہالیلویہ لوگوں کا ادھار یشو مسی کے پرتی کیا تھا لوگوں کا ادھار یہ تھا کہ زیادہ تر نے اس ستری کی گواہی پر وشواس کیا پھر کیا ہوا اور آگے بڑھ کر اور زیادہوں نے وشواس کیا پھر کیا ہوا اس سے آگے بڑھ کر لوگوں نے کہا پربو تو یہی روک یہاں سے جانا مت ہے نا یہ ہونا رچی سو سما چار پندروے ادھائی میں یشو مسی کہتا ہے تم مجھ میں بنے رہو تو میں تم میں بنا رہوں گا ہالیلویہ اس کا چیلے پن کا ایک بڑیا ادھارن سامری لوگوں سے ہم لوگ یہاں پر سیکھ سکتے وہ کہتے ہیں پربو تو ہمارے سنگ رہے چیلے پن کا مطلب ہے چیلے کا مطلب ہے وہ ویکتی جو یہشو کے سنگ بنا رہتا ہے تب یہشو اس کے سنگ بنا رہتا ہے حیللویہ یہ ہے ایک چیلے ہم ایک چیلے پن کی پریبھاشا کو یہاں سیکھ سکتے ہیں کہتے ہیں پربو یہاں سے مت جا ہمارے سنگ رہے کیونکہ ہم تجھ میں بنا رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں جب ہم تجھ میں بنے رہیں گے تو ہم میں بنا رہے گا ہاللیلویہ یہ ہونہ رچی سو سمچار پندر و دیہائے میں اس بات کو کہتا ہے چیلے بندنے کی سچی پریبھاشا اور انت میں وہ کہتا ہے یہ سارے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں ہم جان گئے ہیں کہ تو سامریوں کا نہیں یہودیوں کا نہیں لیکن جگت کا ادھار کرتا ہے جو مجھے یاد دلاتا ہے یہ ہونہ رچی سو سمچار تیسرا دیہائے سولوے وچان کی ہم سب کو پتا ہے کیونکہ پرمیشور نے جگت سے ایسا پریم کیا کہ جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو لیکن انت جیون پائے جگت سے ایسا پریم کیا یعنی وہ جگت کا ادھار کرتا ہے میرے پریوں ہاللیلویہ ہم کیا سیکھتے ہیں نشکرش کیا نکلتا ہے ان باتوں کا نشکرش یہ نکلتا ہے میرے پریوں کہ سچ میں یہشو مسیحی وہ جیویت جل ہے لیکن ایک سمسیا پانی کے سنگ ہوتی ہے آپ لوگ گرمی ہیں پانی ہم سب پیتے ہیں اگر اب پانی کو کسی بالٹی میں ایک دن چھوڑ دیں کچھ نہیں ہوگا اگلے دن کچھ نہیں ہوگا دوسرے دن دیکھیں گے تو کیا ہوگا ہلکا سفید سفید سی پرت دکھائی دے گی تیسرے دن چوتے دن ایک مہنے تک پانی بالٹی میں رہے گا کیا ہوگا سڑنے لگے گا وہ پانی کے اندر کائی جمنے لگے گی ہری ہری اور وہ بدبو بھی مارے گا تو جمع ہوا پانی میں کائی جمیں گی اور انت میں وہ سوکر بدبو مارے گا کھتم ہو جائے گا لیکن وہ پانی اگر آپ کے جیونوں سے بہنا شروع کرے تو پرمیشور اور بھرے گا ہالیلویہ میرے کہنے کا مطلب سمجھ رہے پرمیشور نے ہمیں اپنی آتما سے بھرا ہے اپنے سو جیویتے وچن کو ہمیں دیا ہے کیوں اپنے پاس رکھنے کے لیے اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے میرے پریوں ہونے دے یہ وچن ہمارے جیون سے بہنے پائے اس کی اچھی گوایاں ہمارے جیون سے بہنے پائے تب وہ ہمیں اور بھرے گا میرے پریوں اور ہمیں بھرے گا اور جتنا ہمیں بھرتا جائے گا جو تازہ پانی ہے وہ ترو تازہ کرتا ہے وہ جیون کو لاتا ہے میرے پریوں ہم تازے پانی سے اس سوتے سے یشو مسیح سے پینا شروع کرے نہ کہ ایک ستھان پر بیٹھ کر سوچے میں بچ گیا ہوں میرا پریوار بچ گیا ہے بس اتنا ہی کافی ہے ہم میں سے کئی ستیگنٹ مطلب رک گئے ہیں ایک ستھان پر ہم آرام دائیک ہو چکے ہیں کہ میں بچ گیا ہوں میرا پریوار بچ گیا ہے اتنا کافی ہے لیکن میرے پریوں یاد رکھیے جماں وہ پانی انت میں اس کے اوپر کائے لگے کہ سوک جاتا ہے بدبو مارتا ہے کسی کام کے نہیں لیکن وہ پانی جو جھرنا نرانتر بہتا رہتا ہے نرانتر یشو مسی کے لئے گواہی کو دیتا رہتا ہے نرانتر اپنے وشواس کے لئے کھڑا رہتا یشو مسی اسے اور بھرے گا یشو مسی اسے اور ہی آپ دے گا اور اس کے سنگ چلے گا میرے پریوار کیا ہم تیار ہیں ہم کیسے اتر دیں گے آج کی صبح میرا پرشن سماپت کرتے ہوئے آپ کے لئے یہ ہے ہم کیسے اتر دیں گے ستری کے سمان ان گاؤوالوں کے سمان یا چھلوں کے سمان میری پراتنا یہ ہے ہم ستری اور گاؤوالوں کے سمان اتر کو دے دیں حالیلویہ اور سمجھ جائیں کہ یشو مسی نے ہمیں بلائیا ہے کہ ہم جائیں اور ستری کی طرح گاؤں گاؤں کو یشو مسی کے لئے جیت لیں اپنی گواہیوں کے دوارا حالیلویہ کیا یہ سمبھو ہے یہ سمبھو ہے میرے پریو اگر ہم کرنا چاہیں تو ضرور سمبھو ہوگا پچھلے دو تین ہفتوں سے میرے جو سبھا ہوتی ہے آپ جو سبھا ہوتی ہے آپ جو سبھا ہوتی ہے میں نے انھیں ایک کام دیا میں نے کہا تم نے اب سن بہت لیا ہے اب کرنا یہ ہے کہ اسو سمچار کا پرچار کرنا ہے ایک ویکتی نئے ویکتی کے سنگ جس نے یشو مسی کو نہیں سنا وہ تمہارا دوست ہو سکتا ہے کالج کا فرینڈ ہو سکتا ہے پڑوس کا ویکتی ہو سکتا ہے کیسے بھی پرچار کرو اگلے ہفتے میں گواہی تمہاری سنوں گا یود کی سبھا میں میں نے یہ کام آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جوان یود سبھا کے بھاگ ان سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ہم اتنا سن سن کر کے سیچوریٹ ہو چکے ایسا بائبل سے ہزاروں پرچار پازوان ایسا کوئی ٹوپک نہیں ہوگا جس پہ کیا نہ ہو اور ہم آرام دائک جگہ پر آ چکے ہیں اب سنتے ہیں رویوار کے بعد پھر چلے جاتے ہیں میرے پریوں آج کی صبح میں آپ کو یاد بلا دوں ان کی کیا پرکریہ ہوگی اس کی چھنٹا مت کریے پرمیشور اس کی چھنٹا کرے گا جب پرمیشور پولوس کو ہی آپ دے سکتا ہے کہ وہ اگریپا راجہ کے سامنے کسر کے سامنے اس کی گواہی کو دے سکے تو آپ کو بھی ہی آپ دے گا میرے پریوں آپ کھڑے تو ہوئیے ایک بار میں نے پرچار میں آپ سے کہا تھا اگر آپ یشو کے لئے کھڑے ہو جائیں گے وہ آپ کے لئے کھڑا ہو جائے گا ہالیلویہ اگر آپ اس کے لئے بولنا شروع کریں گے گواہی دینا شروع کریں گے وہ آپ کا گواہ ٹھہرنا شروع ہو جائے گا ہالیلویہ اگر آپ اس کے لئے چلنا شروع کریں گے وہ آپ کے سنگ چلنا شروع کر دے گا ہالیلویہ وہ ایسا پرمیشور ہے میرے پریوں آئیے ہم سب آج کی صبح اپنے ستانوں پر کھڑے ہو جائے ہم پراتھنا کریں گے آنکھوں کو بند کریں گے اور پراتھنا کریں گے پرمیشور ہماری سہائیتہ کر ہماری سہائیتہ کر جس کام کے لئے آپ نے ہمیں ٹھہرایا ہے یاد رکھئے میرے پریوں اس کا آگمن نکٹ ہے کلیسیا کا اٹھایا جانا کسی بھی شن ہو سکتا ہے لیکن جب ہم اسے ملاقات کریں گے کیا اتر ہم اسے دیں گے کی پرمیشور سچ میں میں اپنے اس دیش کو پرتوی پر پورا کر پایا جس کے لئے آپ نے مجھے رکھا تھا کیا ایسا میں کر رہا ہوں کیا سچ میں میں ایک چھیلے کے جیون کو جی رہا ہوں ہالیلویہ آئیے ہم ہاتھوں کو اٹھائیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سور کی اور پرمیشور کو دیکھیں جس نے ہمیں اندھکار سے بلایا اپنی جوتی کی اور تاکہ ہم اس اندھکار میں ایک جوتی ٹھہرنے پائیں ہالیلویہ ہالیلویہ ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے موک کو کھول کر ہم اوچی آوازوں میں اس سے پرات نہ کریں پرمیشور سے کہیں پرمیشور میں پیاسا ہوں اس سامریستری کی طرح اگر ہم اس بات کو مان لے پرمیشور میں پیاسا ہوں مجھے اپنے آتما کے سامت سے بھر اپنے آتما کے ابھی شیک سے بھر تاکہ میں بھی ہی آف کے سنگ میں بھی ساہس کے سنگ تیرا گواہ ٹھہرنے پاؤں ہالیلویہ ہم پرات نہ کریں پرات نہ کریں میرے پریوں ہالیلویہ 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 ہالیلویہ